مسلمان سے شروع کر کر کسان پر لے آئے اور کسان سے شروع کر کر ڈرائیبر پر لے آئے اور آخر میں یہ پانچ کلو گے ہوں اور چاول پر کہہ دیں گے کہ بس آپ کو اور کچھ نہیں یہی چاہیے اور میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایک کر کر سب کو مارا جا رہا ہے مگر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں آج اس دیس کی جنتہ کا حال یہ ہو گیا ہے جیسے ایک مرگے والا مرگا کاٹرے کر مرگا بیچنے کا کام کرتا ہے اور اس کے پاس ایک پنجرہ ہوتا ہے اس پنجرے میں ایک مرگے کو وہ نکالتا ہے جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو سارے مرگے پھرپڑاتے ہیں مگر جو اس کے ہاتھ مان جاتا ہے اس کو نکال کر حلال کرتا ہے اور کار دیتا ہے تو جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ گئے وہ اسکوٹر چلانے والا ہو موٹر سائیگل چلانے والا ہو بس چلانے والا ہو ہوربنر چلانے والا ہو ٹرک چلانے والا ہو پڑوسی کا بکرا تو مر گیا یہ حال ہمارے سماج کے ہمارے دیش کے لوگوں کا ہو رہا ہے انسان ہوتا ہے وہ ایک کیولی کو بھی نہیں مارتا وہ خود چوٹ کھا لیتا ہے اگر یہ قانون رہا تو اس قانون سے بہت بڑا نقصان ہوئے گا اور یہ حق کی آواز ہے مانگے سے بھیق ملتی ہے چھیننے سے انصاف ملتا ہے کسانوں نے انصاف چھیننے کے لیے اپنا دھرنا دیا تو یہاں جو سوڑ سمار ڈرائیوری لائن کا ہے وہ کسی بھی سماج کا اس کو بھی یہ کام کرنا پڑے این آر سی لگائی مسلمانوں کی سمجھ میں غلط ہے کسانوں کا قانون لائے کسانوں کی سمجھ میں غلط ہے آٹھ ڈرائیوریوں کا قانون لائے ان کی سمجھ میں آرہا ہے یہ غلط ہے تو کون برگر آرہا ہے جہاں تمام دھرمے پردسم چل رہے ہیں ہمارے کسی نیتا کا بیان آیا ہے یوپی جوڑو یاترہ لگتار جاری ہے اور اس یاترہ کے دوران تمام ایشیوز پر مددوں پر بات کی جاری ہے لوگوں سے ملا جارہا ہے اور اسی بیچ کئی اہم مددے ہیں جس میں سب سے تازہ مددہ وہ ٹرک ڈرائیور والا ہے اس کو لے کر ہرطال بھی کی جاری ہے اور تمام ٹرک ڈرائیور ہرطال پر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا گلہ گھوٹنے کا کام کیا جارہا ہے نجاکت جی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ تمام سوشل ایشیوز پر بات کرتے ہیں آئی این سے بات کرتے ہیں اتنے لوگوں سے آپ ملے یا کیسا ماحول ہے ٹرک ڈرائیور والا جو مددہ ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ترسل جو یہاں تانہ سا سرکار چل رہی ہے اس کے سامنے بولنے کے لیے کوئی نہیں تھا اگر بولنے کے لیے کوئی آیا ہے تو وہ راحل جی آئے ہیں کانگریس آئی ہے اور یوپی میں اس کے پردیس ادیس عجیرائی جی اپنے گھر سے نکلے ہیں اس سماج کو اس دیس کے جنتہ کو جو دری ہوئی تھی گھر میں سیمی ہوئی تھی اور جو نیتا نہیں آ رہے تھے ان کی لڑے لڑنے کے لیے عجیرائی جی نے سب کو جگانے کا کام کیا ہے ابھی آپ نے کہا کہ ٹرکوں کا ماملہ ماملہ ٹرکوں کا نہیں ہے ہمارے اس دیس کے لوگ سمجھ نہیں پارے کہ ہو کیا رہا ہے اس دیس کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دیوار گر گئی کوئی نقصان نہیں پڑوسی کا بکرا تو مر گیا یہ حال ہمارے سماج کے ہمارے دیس کے لوگوں کا ہو رہا ہے کل این آرسی جب لگی تھی تو ایک سماج خوش ہوا تھا اور ایک پریسان ہوا تھا اس کے بعد کسان کو لیا کسان کو اسی جلے کے اندر ایک این پی جو ہوا کرتے ہیں اس کے بیٹے نے چار کسانوں پر گاڑی چلا کر اس کی ہتیاں کر دی گئی تھی اور اس کو نہ منتری پس سے ہٹایا گیا نہ ان کو معایزہ دیا گیا میرے بھائیو دوسری طرف آج ٹرکوں کی ہٹتال ہوئی ہے ٹرک والوں کی نہیں ہوئی اگر کوئی یہ سوچتا ہے ٹرک والوں کی اور بس والوں کی ڈرائیبر سمجھنے کی بات ہے ڈرائیبر اس کا لوجک کیا ہے انہوں نے دس لاکھ کا زیرمانہ لگایا ہے کیوں لگایا ہے کہ جب اس میں کل کو رپڑا ہوئے گا جیل میں جانے سے سب ڈریں گے تو یہ آپ سے سمجھوتا کریں گے اور جب آپ سے سمجھوتا کریں گے وہ جو بیما کمپنی ہوتی ہے ان کو پھر درگٹنا بیما نہیں دینا پڑے گا یہ سب کو بے وقوب بناتے ہوئے ان بیما کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون لائے گیا ہے چاہے وہ اسکوٹر چلانے والا ہو موٹر سائیکل چلانے والا ہو بس چلانے والا ہو ہورویلر چلانے والا ہو ٹرک چلانے والا ہو چاہے وہ کوئی سا بھی وہاں چلانے والا ہو یہ سب کے لیے لاغو ہوگا ٹرک والوں کے لیے نہیں ہونے کا مسلمان سے شروع کر کر کسان پر لے آئے اور کسان سے شروع کر کر ڈرائیبر پر لے آئے اور آخر میں یہ پانچ کلو گئے ہوں اور چاول پر کہہ دیں گے کہ بس آپ کو اور کچھ نہیں یہی چاہیے اور میں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایک کر کر سب کو مارا جا رہا ہے مگر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں آج اس دیس کی جنتہ کا حال یہ ہو گیا ہے جیسے ایک مرگے والا مرگا کاٹ رہے کر مرگا بیچنے کا کام کرتا ہے اور اس کے پاس ایک پنجرہ ہوتا ہے اس پنجرے میں ایک مرگے کو وہ نکالتا ہے جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو سارے مرگے پھرپڑاتے ہیں مگر جو اس کے ہاتھ مان جاتا ہے اس کو نکال کر حلال کرتا ہے اور کار دیتا ہے تو جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ گئے مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سام تک تمہارا بھی نمبر آ جائے گا وہی دکان والا حال وہی مرگو والا حال اس دیس کی جنتہ کا ہو رہا ہے مسلمان سے شروع کر کر میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کسان پر لائے چلو وہاں تو مسلمانوں کا معاملہ تھا کسان تو ہندو مسلمان سی کسائی سب ہوتے ہیں وہاں انہوں نے کسانوں کی جمین کو ٹاٹا اڈانی اور امبانی کو دینے کا کام کر رہے تھے وہ تو اچھا ہوا کہ میرے کسان ساری باتوں کو بھول کر سڑکوں پر اترے اب انہوں نے یہ کانون لیا ہے اور یہ کانون صرف اور صرف سارے کانون ادھوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں نہ کسی ہندو کو نہ کسی مسلمان کو نہ کسی سکھ کو نہ کسی ہیسائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہیں پر یہ جس طرح سے کسانوں کے لیے کانون لیا تو تیرہ ماہی نے کسانوں کو دلی کے بوڈر پر بیٹھنا پڑا اس کے بعد جا کر کہیں پردھان منتری تک ان کی آواز پہنچی اب کیا لگتا ہے حالانکہ پہلا دن کل تھا آج دوسرا دن ہے اور ڈرائیور جو ہیں وہ ہرتال کی طرف ہیں تو کیا لگتا ہے کہ لڑائی لمبی ہے یا اس پر لڑا جائے گا یا پھر ٹھیک ہے کانون مان لیے جائیں گے دیکھیں کانون تو ماننا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سب کے سممان سب کے آنے والے پریشانیوں کا معاملہ ہے میں مانتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرائیور جانبوس کے اکسیڈان کرتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں جو انسان ہوتا ہے وہ ایک کیولی کو بھی نہیں مارتا وہ خود چوٹ کھا لیتا ہے اگر یہ کانون رہا تو اس کانون سے بہت بڑا نقصان ہوئے گا اور یہ حق کی آواز ہے مانگے سے بھیک ملتی ہے چھیننے سے انصاف ملتا ہے کسانوں نے انصاف چھیننے کے لیے اپنا دھرنا دیا تو یہاں جو سوڑ سمار ڈرائیوری لائن کا ہے وہ کسی بھی سماج کا اس کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا کوئی پارٹی ان کے لیے بولنے والی نہیں ہے اگر کوئی بولے گی تو وہ کانگریس بول رہی ہے کل بھی ہمارے پرتیس عدیق جی نے کہا ہے اور آج بھی کہا ہے اور پرتیس عدیق جی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر بھلا آندولن بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے کیونکہ کانگریس پارٹی نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی نہ سکھ کی نہ عیسائی کی کانگریس پارٹی ہندوستان کی ہے کانگریس پارٹی ہی سب کا بھلا چاہتی ہے کانگریس پارٹی سبھی دھرموں کا سبھی جاتیوں کا سبھی انسانوں کا سممان کرتی ہے کانگریس ہی پارٹی دیش کو خوشالی کے ہو لے جاتی ہے سارے لوگ پیٹ کی بات کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی دیش کی بات کرتے ہیں باقی کوئی اور دیش کی بات نہیں کرتا ہے پر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مددہ اٹھائیں گے تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ کسان آندولن میں بھی یا باقی آندولن جب بھی ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ برگلانے کا کام کرتی ہیں یہ جو ہے بھٹکانے کا کام کرتے ہیں پھر آپ پر یہ آروپ لگیں گے مگر ابھی تک کوئی آگے نکل کر نہیں آ رہا تھا کہ جنتہ کس کے پیچھے چلے تو وہی دیش کو بچانے والی پالٹی وہی دیش کو بڑھانے والی پالٹی راحل گاندھی جی نے بھارت جوڑو یاترہ چلائی تھی اور اب یہاں یوپی جوڑو ماننے پردیش ادیس آجے رائے جی چلا رہے ہیں تو جنتہ کا وشواس جگہ ہے اور جنتہ کا نیترت کرنے کے لیے پردیش میں آجے رائے جی اور پورے بھارت کے اندر راحل گاندھی جی نکل چکے ہیں چودہ جنوری سے مانی پور سے مہاراش تک نیا یاترہ نکل رہی ہے اب لوگ اپنی طاقت کو پیچھانیں گے اور نیترت کرنے کے لیے راحل جی نکل گئے ہیں اب کوئی بیٹھنے والا گھر نہیں ہے